اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک مرتبہ پھر ہم لوگ کھیلنے والے ہیں آپ کی پسندیدہ گیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہوئی تھی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک لاسٹ اپیسوڈ نہیں دیکھی تو میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ ڈسکرپشن میں موجود پلی لیسٹ میں جا کے وہاں سے آپ پہلے کی دو اپیسوڈ دیکھ لیں کیونکہ اگر آپ پہلے کی دو اپیسوڈ دیکھتے ہیں تو آپ کو سٹوری کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی مگر پھر بھی اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی تو چلیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں شارٹ میں کہ کیا ہوا تھا جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہماری ملاقات ایک کیمپ کے اندر سکول سے ہوئی تھی جو کہ ایک بندہ ہے اور اس کیمپ کے اندر وہ تمام کے تمام لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے اور وہاں پہ ان کی کیر کرتا ہے اس کے ساتھی ہمیں کام کرنا ہے اس سے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کس طریقے سے اس آئیلنڈ سے باہر جا سکتے ہیں تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس آئیلنڈ سے باہر جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے ہم نے اسے کنونس کیا کہ اگر ہم لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو ہم لوگ وہاں سے کچھ مدد لے کے آ سکتے ہیں اور ان کی ہیٹ کر سکتے ہیں اس نے ہمیں ایک بندے کے بارے میں بتایا جس کا نام موریس فوکس تھا جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ ہمارے بندے موریس فوکس اور ہرمنی فوکس جو کہ اس کی بیٹی ہے ان سے ملاقات ہوئی ان سے ہم لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک شپ چاہیے جو کہ ہم لوگ یہاں سے باہر لے کے جائیں گے اور وہاں سے کچھ ہیلپ لے کے آئیں گے تو وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے جو کہ یہاں سے شپ لے جا کے واپس لانے کی بات کر رہا ہے اسی دوران جو مکھیاں ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ریبورٹ ٹائپ ہیں انہوں نے اٹیک کر دیا اس شپ کے اوپر جو کہ وہاں پہ جا رہی تھی اور اس شپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے بھی وہاں پہ اٹیک کیا مگر ان لوگوں کو میں نے اچھے طریقے سے مار ڈالا اس کے بعد جب میں نے فوکس سے بات کی تو فوکس نے مجھے بتائے کہ ایسا لگتا ہے کہ جھائید اس آئیلینڈ سے باہر نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر آ سکتا ہے اسی کے لیے انہوں نے جو نیا سسٹم بنایا ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے ریبورٹ ہیں جو کہ مکھیوں کے ٹائپ کے ہیں یہ اٹیک کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میری فلائٹ کے اوپر بھی انہوں نے ہی اٹیک کیا تھا تو وہی والے ریبورٹ جو ہیں ان کا ہمیں ابھی خاتمہ کرنا ہے مگر اس نے ہمیں بتائے کہ ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام ہے جوسی ہیل ہیل جو ہے یہ ایک زخمی بندہ تھا جس کو فوکس نے بچائے تھا اور اسے ایک فشنگ روم کے اندر جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا ایک چھوٹا سا فشنگ ہاؤس ہے جہاں پہ وہ رہ رہا ہے اور اس نے ہمیں اس کی لوکیشن بھی بتا دی ہم لوگ وہاں پہ گئے اور اس سے ہماری ملاقات ہوئی اس نے کچھ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی جس کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جے سکل جے سکل جو ہے آج کے مشن میں ہم لوگ اسے ڈونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ جے سکل کون بندہ ہے یہ اس کے کہنے کے مطابق یہ وہی بندہ ہے جس نے اس شپ کے اوپر اور جس نے ہمارے ہیلیکاپٹر کے اوپر اٹیک کیا تھا تو چلیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ وہی بندہ ہے اور اس نے کیا حرکتیں کی ہیں یہ تمام کی تمام اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کا مشن ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو اس تمام کے تمام دوست اپنی پیٹیاں مضبوطی سے باندھ کے تھامے رہے ہیں کیونکہ آج ہم ایک مرتبہ پھر سے کھیل رہے ہیں گوست رکان بریک پوائنٹ تو چلیں انجوائی کرتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ اس مشن میں کیا کریں گے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے جو لیڈر ہے اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں آج کیا مشن دینے والا ہے کیونکہ ہمیں جے سکل سے جے سکل کے بارے میں ہمیں پتہ لگ گیا ہے تو آلڑی جا کے اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے جے سکل کے بارے میں اس سے بات کریں گے اور جو انفرمیشن ہمیں ملی ہے وہ ہم یہاں پہ کلیر کرتے ہیں جیسے ہم نے کھانا پتے ہیں جو شکم ہم نے مجھے ایک دور پتے ہیں جای چایہاً جای شکم جایہاً لیکنے کے بات کرتے ہیں مرین اور جو کھرموا ہم نے لوگاں پتے ہیں اور نگو سکتا ہے سکتا ہے ماتز ، یہ جوہر دیتا ہے ہمیں جوہر دیتا ہے ہماراں ڈیوٹا نہیں ہے میں اعطا ہمارا لیکن یہ نہیں ہے نہیں ہمارا یہ نہیں ہے میں نے میرے مجھے سارت مجرہل ہم نے جسکل پر ایک اطلاقا ہے جانبوں میں جمع ہے ہاتےINA کے بارے سنت BL انجز جو اور ہمیں catches wetا جو سیج کو filمige میں نے انجا نہیں 我لاحظ ہم podemos سίοت يجب ہماری وجہ سے جو ہے ایک شپ جو ہے وہ ڈھوپ گئی ہے اور ہمیں جو ہے یہاں پہ شپ چاہیے تھی باقی اور سامان چاہیے تھا اس کے بدلے جو ہے آپ نے ہمیں صرف وصرف لاشے دی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی کوشش کی اس نے میں اس کا جو دوست تھا جو کہ فاکس ہے وہ کہتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جو ہے ہم آج بچ گئے اور سپیشلی جو میری بیٹی ہے وہ اس کی وجہ سے بچ گیا اگر آج میری بیٹی اگر یہ نہ ہوتا تو میری بیٹی جو ہے وہ آج نہ ہوتی تو اس نے پھر اسے کہا کہ میں جو ہے جے سکلز کو بہت جلدی ڈھوڑ لوں گا تو اس نے کہا جے سکلز کے بارے میں تم بات کر رہے ہو جے سکلز جو ہے وہ تو ایک بہت اچھا آدمی ہے اور میرا دوست ہے تو جے سکلز کے بارے میں تم ایسی بات مت کرو میرے پاس کچھ ایویڈنس ہے جو کہ میں تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کو سکلز نے کہا کہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس سے زیادہ پریورٹی ہے اس نے کہا کہ نہیں میرے لئے پریورٹی یہی ہے کہ میں جے سکلز کے بارے میں معلومات حاصل کروں اور جے سکلز کو ڈھوڑ لوں تو ابھی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا میں اس بندے سے کچھ انفارمیشن حاصل کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا ہوں اس وقت یہ اپنے روم کے اندر ہے اور میں بھی فاکس کے قریب آگیا ہوں جو بھی اس کے پاس انفارمیشن ہے وہ اس یہاں سے اس سے حاصل کرتے ہیں اس سے ایک ویڈیو بیجی گئی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کا انچارج ہے پری سٹون نام ہے اس بندے کا انہوں نے جو اپنا آپریشن کی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے یہی شاید اسی آپریشن کی بات کریں جو کہ انہوں نے جو شپ اڑائی ہے اسی کی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو ہماری جو ڈرونز ہیں اس نے نہ ہی کسی کو باہر جانے جاتی ہیں اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتی ہیں کیپٹن کولمن جو ہے اس کے کیپٹن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کو تمام کے تمام کو جو ہے ختم کر دو تو اس نے کہا کہ وہ لوگ ایک فسیلٹی جو ہے وہ اس کو رن کر رہے ہیں شاید یہ ہمارے اسی کیمپ کی بات کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر نظر رکھو بلکہ ان کو ختم کر دو اور گوست کے بارے میں کہا رہے ہیں کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو اسے بھی دیکھتے ہی ختم کر دو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیس کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو پیچھے جو آدمی ہے وہ سینٹل ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس چیز کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے جیک سکل کے بارے میں بتا دو کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ لگیا کہ کیا ہے جی سکل جو ہے وہ ایک ویلے کے اندر رہتا ہے جو کہ ہیڈن ہے پہاڑوں کے بیچ میں تو اس کے جو کوڈ ہے اس نے کوڈ بھی بتا دیا ہے تو جا کے اسے وہاں پہ ڈونڈ لو تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جے سکل کو جو ہے ڈونڈ پاتے ہیں یا ڈونڈ نہیں پاتے ہیں الموسٹ میں ایکسٹ ڈور کے اوپر آ گیا ہوں اور جے سکل کے جو ویلہ ہے اس کے اوپر ہمیں آج اٹیک کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آج ہم لوگ اس مشن کو اچھے طریقے سے کر پائیں گے میرے دوست شاید باہر میرے انتظار کر رہے ہوں میرے دوست بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس جہاز کے اندر بیٹھ جاتا ہوں اور میرے خواہر میں یہ جہاز بھی اس مرتبہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے صرف وہ صرف چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے چار کلومیٹر کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے جمپ کرنی ہے یہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہی ہمارا جو مشن ہے وہ پہاڑیوں کے بیچ میں ہی ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں یہ جو دھوان دکھائی دی رہے ہیں آپ کو جگہ جگہ پر یہ دھوان جو ہے یہ بھی کافی ہمارے لئے فائدہ مند ہے اس دھوان کی ایریا میں اگر ہم لوگ ایک مرتبہ اتر جاتے ہیں اور اس کو سیو کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو مین چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ نیکس ٹائم ہم لوگ اسے جو ہے فاسٹ ٹرائول کر سکیں گے یعنی کہ بہت ہی جلدی اگر ہم لوگ اسے ایریا میں آنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اسے ایریا میں ہم لوگ آ سکتے ہیں صرف وہ صرف دو کلومیٹر کا فاصلہ باقی رہ گیا 1.7 کلومیٹر جب ہم لوگ اس ایریا کے کافی قریب ہو جائیں گے تب میں جمپ کروں گا اور مجھے تھوڑا سا اس کے سائٹ پہ اترنا ہوگا مجھے اگزیکلی اس ایریا میں نہیں اترنا ہوگا کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ آرمی ہونے والی ہے تو اس وجیسے میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ میں سائٹ پہ اتر جاؤ اور بلکہ یہاں سے ہی جمپ کر لیتے ہیں ہم لوگ چلو میرے دوستو آجو میرے پیچھے پیچھے میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس روڈ کے اوپر اترنے کی کوشش کروں گا بلکہ اس روڈ کے پاس ہی تھوڑا سا سائٹ پہ اترنے کی کوشش کروں گا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کچھ آرمی بغیرہ بھی ہو اوکے ہم لوگ الموسٹ اس جگہ پہ آگئے ہیں یہ شاید اس کا ایریا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا اچھا ڈرون جو ہے وہ میرے کال میں ابھی تک جو ہے میرا کام نہیں کر رہا ہے اوہ نو میں نے غلطی کر دی میں نے غلطی کر دی بہت بڑی غلطی کر دی میں نے یہاں سے میں نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے ایک غلطی تو کر دی تھی مگر یہ جو بندہ نیچے زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے اٹھانے ہاں میں یہاں سے میں اترنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ریزن یہ ہے کہ اوہ 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 کافی بڑا سلائٹ تھا ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے اس بندے سے مجھے کچھ انفارمیشن لینی ہے مجھے چھپ چھپ کے جانا ہوگا یہ بندہ زخمی ہے ابھی تک کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے مرنے سے پہلے پہلے اس سے میں انفارمیشن لینیوں یہ نہ ہو کہ یہ مر جائے اللہ پہلے اس نے کہ ان میں سے کیا اور سکل لو بتاؤ مار دو اسے ابھی اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور سکل کا جو ہے ہمیں آئیڈیا ہو گیا سکل جو ہے ایسے ایسے کر کے ہمیں نیچے اترنا ہوگا اور ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ مجھے کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھ سے پیچھے رہ گئے میں پہلے ان چیزوں کو حاصل کرلوں کیونکہ اس ایریا میں مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے گن ہے مگر کچھ اتنی خاص نہیں ہے جو میری والی گن ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس سے اگر یہاں پہ فور کلومیٹر کے فور کلومیٹر پہ ایک چیز دکھا رہا ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا چیز ہے آخر یہ ریڈیو والا جو ہے یہ میں بات میں کرتا ہوں یہاں پہ کچھ سیویلین ہے جن کے پاس انفرمیشن ہوگی تو یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اندر کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے تو وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سب کے وقتن فوقتن اور اوپر اسے سناپر بھی دکھائی دیے رہے میں یہاں سے بہار آ گیا مگر یہاں پہ ایک بند ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہیں اوکے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ الموسٹ ہمیں دیکھ چکا تھا یہاں پہ درون جو ہے یہ بھی اڑ رہا ہے اس درون کو پہلے مار دیتے ہیں سب کے سب لوگوں کو سب کے سب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے سناپر کو پہلے میں مارتا ہوں ایک سناپر یہاں پہ ہے اس سناپر کو پہلے مارنا ہوگا اس کا ریزن یہ ہے کہ بلکہ اپنے دوست کے ذریعے میں اسے مروا دیتا ہوں یہ رو جی سناپر کو تو میں نے مروا دیا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ کافی جو ہے نا الیرٹ بھی تھا اور شیٹ سناپر نے مجھے دیکھ لیا مگر اس سے پہلے کہ یہ مجھے دیکھ لیا میں اپنے دوست کو بھیج رہا ہوں وہاں پہ شیٹ سناپر تو گیا اب ایسے کرتا ہوں کہ مجھے بھی نیچے اترنا چاہیے میں نیچے اتر کے ان سے فائٹ لےتا ہوں سناپر کو بھیج رہا ہوں اوکے اسے تو میں نے مار دیا اوہ تیری گئے اے 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 ریلوڈنگ ریلوڈنگ یہ بھی گیا ایسے نیچے اترنا چاہیے یہاں پہ ایک نیچے بندہ ہے یہ سے مجھے مار دینا چاہیے سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں مجھے اوپر چڑھ جانا چاہیے مجھے رکھتا ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ ہو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سی یہاں پہ ایک ڈرون ہے یہاں پہ ایک ڈرون ہے مجھے اس ڈرون کو پہلے اوڑانا ہوگا مجھے اس ڈرون کو پہلے اوڑانا ہوگا اس کا تو کلین ہٹ ہوگیا مگر یہاں پہ ایک اور بھی ہے جو کہ کافی کلوز ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ ہے وہ اس کو بھی میں نے مار دیا میرے خواہد میں شاید ابھی جو اس ایریا میں لوگ ہیں وہ شاید ختم ہوگیا مگر مجھے انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کرنی ہوگی کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جس بندے کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بندہ ہم سے کافی دور ہے ابھی جتنے بھی یہ انفارمیشن ہے نہیں یہ ساری کی ساری ہمیں کلیکٹ کرنی ہوگے اوکے ویری گوڈ یہ ایک نیا طریقہ میں نے سیکھ لیا اس کے اندر اب جتنے بھی سیویلین یہاں پہ کھڑ ہیں جن کے اوپر یہ مارک بنا ہوا ہے موسیقی اوکے مپ اپ ڈیٹ ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک رستہ مل گیا شاید ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک رستہ مل گیا اس رستے کو ہم لوگوں نے بھی فالو کرنا ہے مگر یہاں پہ شاید ہو سکتا ہے کچھ اور انفارمیشن بھی ہو اوکے یہاں پہ ہے وہ رستہ اس سے بات کرتے ہیں شاید اس سے بھی ہمیں کچھ انفارمیشن میں ایک چلی ہے کہ یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اسی کے امپلائز ہیں اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو اس وجہ سے ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی رہیں گی یہاں پہ ایک اور ڈور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ ایسا کوئی ہوگا جو ہمارے لئے خطرناک ہو مگر پھر بھی ہم لوگ جو انفارمیشن ہے اسے کلیکٹ کر لیتے ہیں اوکے یہاں پہ ہے ایک لیڈی اس سے مجھے بات کرنی ہوگی یہ شاید مجھے بتائے گی اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے اس نے ہمیں ایک انفارمیشن دے دیا کہ وہ ایک ٹینل ہے اسے کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو چلے جا کے دیکھتے ہیں وہ ٹینل کے اندر کے ہم لوگ کیسے وہاں پہ پہنچتے ہیں اور کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ اس بندے کو آج کچھ بھی ہے ہم لوگوں نے اس کو اس بندے کو آج ہم لوگوں نے جو ہے نا پکڑنا ہے نہیں میرے خیال میں جو گن میرے پاس تھی وہ زیادہ بہتر تھی اور البتہ اگر سنائپر کی بات کی جائے تو شاید سنائپر سے یہ والی سنائپر یہ والا سنائپر یہ تھوڑا بہتر ہے نہیں رہنے بس ہمارا سنائپر ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق ہے مگر اتنا کچھ خاص نہیں ہے ایسے کرتے ہیں ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس ٹینل کی طرف چلتے ہیں اور وہ ٹینل جو ہے وہ یہاں پہ اوپر ہے ٹھیک ہے اس ٹینل کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں گے اوکی یہاں سے ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے چلے آجو میرے دوستو یہاں سے ہم لوگ کو اوپر چڑنا ہوگا شاید یہاں سے چڑنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگا مگر اتنا کچھ خاص ڈیفرنس نہیں ہے ہم لوگ آل موسٹ اس ٹینل کے قریب آ چکے ہیں مارک جو ہمیں دکھا رہا ہے اوکی اوہ مائی گوڑنس یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی ہیں مجھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جانا ہوگا یہاں پہ کچھ اندھیرہ بھی ہے کچھ اندھیرہ نہیں بلکہ کافی سارا اچھا خاصا اندھیرہ ہے مگر آگے جا کے میرے خال میں روشنی ہو جائے گی شاید ایسا ہی ہے یہاں تک اندھیرہ کافی زیادہ ہے آگے جا کے روشنی ہو جائے گی یہ جو اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ہوگا بھی اوکی یہ ایریا ابھی فیلحال تو یہ ایریا کلیر ہے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اس کا کوڈ اس نے مجھے بتا دیا تھا تو کوڈ کو میں استعمال کرتا ہوں اور اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ بھی ایک بوکس پڑا ہے اس بوکس کے اندر میں انویسٹیگیشن کر لیتا ہوں کچھ میپ وغیر اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ کوئی ہے یہاں پہ کوئی ہے ایک دو بندے ہیں جو کہ مجھے دکھ رہے ہیں ان دونوں کو میں انہی کے ذریعے اڑا دیتا ہوں اوکے جو اوپر دو بندے تھے ان کو تو میں نے اڑوا دیا ان سے ایک بندہ اور بھی ہے اوکے اس بندے کو میں نے مار دیا یہاں پہ بھی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے انفارمیشن کو میں حاصل کر لیتا ہوں اوہ کافی سارے لوگ ہیں مگر میرے خال میں زیادہ تر موسٹی لوگ جو ہے نا وہ اوپر ہیں شاید یہاں سے باہر میں کیسے جاؤں گا اوکے یہاں پہ بھی کچھ رستہ ہے یہاں پہ بھی کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اوکے تین بندوں کو تو میں نے یہاں پہ مار دیا اب مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا شاید اوکے اس دور کو میں اوپن نہیں کر سکتا ہوں شاید اس کا کوڑ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے یہ کلوز ہے اوکے باقی جو کوڑ تھا وہ میرے خیال میں میں نے حاصل کر چکا ہوں مگر اب کیسے اس ٹینل کے ذریعے ہی تو وہ اندر جا کے کام کرتا ہے تو میں اس ٹینل سے باہر کیسے نکلوں یہاں پہ اچھا خاصا دھیر تو میں نے لگا دی ابھی بھی اس کے اوپر جو ہیں کچھ لوگ ہیں اوکے یہاں سے میں باہر آ گیا مجھے یہی ڈرتا کہ باہر میں کیسے نکلوں گا مگر یہاں پہ میں باہر آ گیا لڑی یہ ایک بندہ میری طرف ہی آ رہا ہے اوکے یہاں پہ ایک ڈرون بھی ہے میرے خیال میں اس ڈرون کو مجھے یہاں سے نیچے سے مارنا چاہیے ڈرون کوئی میں نے گرا دیا یہ بندہ بھی آ رہا تھا میرے طرف بڑی سپیڈ میں آ رہا تھا ایک ہی بندہ باقی رہ گیا ہے مجھے لگ رہا کہ شاید سارے کے سارے جو ہیں یہاں پہ جو تھے وہ ہم ہم نے انہیں مار دیا ہے اوکے یہاں پہ ایک یہ دور جو ہے یہ میرے خان میں بند رہے گا یہاں پہ کچھ اور ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں کچھ اور چیزیں پڑے ہوئے ہیں ان کو میں یہاں سے اٹھا لوں نہیں جہاز کو تو میں لے کے جاؤں گا مار جہاز کو پہلے اس بندے کو تو پہلے نکال لوں کیونکہ ابھی تک اس بندے کو ہم لوگوں نے کیچ نہیں کیا وہ بندہ ابھی بھی جو ہے یہاں سے تقریباً 36 میٹر کے فاصلے پہ شو کر رہا ہے مگر اس بندے کے پاس جانا کیسے ہے اوکے یہاں پہ یہ ہے وہ شاید اوکے یہاں سے ہم لوگ سوری انفارمیشن لے سکتے ہیں کمپیوٹر پڑا ہوا ہے اس کمپیوٹر سے ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوں گی شاید اوکے سکل کے انفارمیشن یہاں سے ہمیں مل گئی ہے یہ والا مشن جو ہے یہاں تک تو کمپلیٹ ہو گیا مگر ہم لوگ جے سکل کو جو ہے ڈونڈ نہیں پائے جے سکل ہمیں یہاں پہ ملا نہیں ہے یہاں پہ اوپر بھی کچھ ڈاکومنٹس پڑھیں میں پہلے اوپر چڑھتا ہوں ڈاکومنٹس وغیرہ جتنے بھی یہاں پہ انفارمیشن ہے ان کو میں یہاں سے کلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بندہ مجھے باہر دکھا ڈانی zwei ڈانی zwei ڈانی zwei ڈانی zwei ڈانی اورڈالے کے ٹھیکڈ میں ایک ہی؟ ڈانی دیگنٹس اورڈالے کے لئے بھی ہیں ڈانی اورڈالے کے لئے بندے ہیں جہاں کئی پہ بھی کچھ بھی انفارمیشن مل رہی ہیں تو ان کو ہمیں کچھ بھی کر کے حاصل کرنا ہے اوکے یہاں سے اوپر جانے کا رستہ جو ہے وہ یہاں سے ہے میں اوپر چلتا ہوں اوپر جو انفارمیشن مجھے مل رہی ہیں وہ میں کلیک کر لوں یہاں پہ کچھ انفارمیشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پڑا ہوا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جگہ جگہ پہ مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں جو ہمارے کام آ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہاں پہ بھی کچھ پڑا ہوا ہے کہاں پہ یہ مجھے لگتا ہے شاید اوکے اوپر پڑا ہوا ہے اوپر جانے کا راستہ کونسا ہے یہ والے اوپر جانے کا راستہ ہے یہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں اسے اسے بیوپر پڑا ہوا ہے اوکے وہ راستے سامنے سے اوہ نونونو پانکہ در گرگیا میں اور اسے بیوپر پڑا ہوا ہے اسے بیوپر پڑا ہوا ہے اسے بیوپر پڑا ہوا ہے اوکے ایک وہ سامنے پڑا ہوا ہے باکس کافی سارے یہاں پہ گن پڑے ہوئے ہیں کافی سارے چیزیں پڑے ہوئے ہیں اوکے جو میری والی گن ہے وہ زیادہ بہتر تھی اوکے یہاں پہ ایک اور بندہ بھی آئی اس سے بھی پوچھتے ہیں نہیں یہاں پہ ایک باکس پڑا ہوا ہے ساری انفرمیشن پڑے ہوئی ہیں اس انفرمیشن کو بھی حاصل کر لیتے ہیں اوکے گن کے بارے میں ہے جے سکل کے بارے میں نہیں ہے اوکے یہاں پہ کچھ اور باقی رہ گیا ہے کیا میرے خیال میں شاید یہاں کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری یہاں پہ کور ہو گئی ہیں یہ والی جو انفرمیشن مجھے دکھ رہی ہے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ایسے کرتے ہیں کہ ابھی جو ہیلیکاپٹر ہے نا اس کو لے کے نکل جاتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہمیں اسی میں ہی بینیفٹ ہے کہ ہم لوگ وقت میں یہاں سے نکل جائیں وہ جہاز کھڑا کہاں پہ تھا وہ شاید اوکے اس سائٹ پہ کھڑا تھا ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے چلتے ہیں ہم لوگ ہیلیکاپٹر تک پہنچائے ہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہی ہم لوگ اپنے نیکس میشن کی طرف چلتے ہیں رات کا اندھیرہ تو ہو چکا ہے اور زبردست ہیلیکاپٹر ہے اگر کسی کے اوپر ہم لوگ اٹیک کرنا چاہے تو اٹیک بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا جو اپنا ہیلیکاپٹر ہے وہ نیچے ہی کھڑا تھا یہ تو تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آتا رہوں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ